بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو والاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاه لبیته طیبین الطاحرین المأسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مهدي المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى اصدق القائلین قل لا اسألکم علیه اجراً الا المبدت فی القربہ صلوات اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اعظام تمام شہدہ ملت کے لیے ہم سب کے آبا اجداد اور آئیزہ اور اشہداروں کے لیے اور میر وزیر علی تالپور ابن میر اللہ دتو اور اسی طرح سے تمام مرہومین مسٹر اور میسز تقی رضا کے رحم اللہ و من قرأ الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم آركا یوم الدین ایاか نعبد و ایاか نستاع Іن لنا الصراط المستقیم صراط اللذین أنعمت عليهم غیر الماغذوب عليهم و اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل خواللہ احد اللہ الص futuristic لم يلد ولم يولد ولم يقل خق incapinals بسم اللہ الرحمن الرحیم قل خواللہ احد سواحد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السمد ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اور ساتھ ایک گزارش ہے دعائے صحت کے لئے کہ خداون تبارک وطالعہ بحق محمد وعالی محمد جتنے مومین جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو بور فرمائے جو بیمار ہیں خصوصاً سید مبارک شاہ ابن سید علی شیر شاہ کی طول عمر کے لئے صحت و سلامتی کے لئے اور شفاء آجل و کامل کے لئے بر محمد وعالی محمد صلو اللہ کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگا اپنی امت سے مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا اور اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتے ہی ان کی آل پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو جلاؤ اور گھراؤ سے شروع ہوا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے اور دفن کے فوراں بعد گھراؤ ہوا پھر دو دن کے بعد اور پھر پانچمیں یا ساتمیں دن جلاؤ بھی ہوا گھراؤ بھی ہوا اور عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر اشرف الانبیاء کے بعد کسی پر تازیانہ پڑا کسی کو ڈرائیا گیا کسی کو دھمکایا گیا اور جیسا کہ بعض زگا بیان ہوا کہ تماشا مارا گیا تو وہ ذات کوئی اور نہیں اشرف الانبیاء کی وہ بیٹی جس بیٹی کے لیے یہ احتمام تھا کہ اشرف الانبیاء کو میراج پر بلا کر ان کی خلقت کی ابتداء وہ بیٹی کے جس کے عدب میں اشرف الانبیاء کھڑے ہوتے تھے اور نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ قاما الیہا کہ کھڑے ہوتے ہوئے ان کی جانب بڑھتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے اور پھر ان کے ہاتھ چومتے تھے اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے اور پھر کبھی گلے لگاتے تھے کبھی ان کی گلو مبارک کو سونگتے تھے کبھی ہاتھوں کو سونگتے تھے اور کبھی بالوں کو سونگتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے فاطمہ کو گلے لگا کر وہ خوشبو ملتی ہے کہ جو مجھے میراج پر ملتی ہے اور یہ ہم توجہ دلا چکے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو ایک نہیں بہت ساری میراجی پر کوئی اس کی حد نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دو سو مرتبہ لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ دو سو ایک یا دو سو دو یا دو سو پانچ دفعہ نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے میراج اور جو میراج ہیں وہ جسمانی ہیں روحانی نہیں ہیں سوتے ہوئے جسمانی ہیں عموماً ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں بلکہ کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے ازاداری کہہ لیں تو اس سے رکھتا ہے جیسے کہ ہم کسی خاص شیعت کے رکن کے جانب دعوت دے رہے ہیں نا ازاداری بھی بے شک نہ کہیں صرف یہ کہا جائے کہ اگر تم مسلمان ہوں تو اتنا سوچو کہ نبی کے بعد نبی کے پورے گھرانے کو قتل کیا گیا زبا کیا گیا جلاوطن کیا گیا حتی پچاس سال کے بعد ان کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا کیسے اسیر کیا گیا جیسے کافر کنیزوں کو کیا جاتا ہے کیا ان چیزوں کو سننے کے بعد غمگین ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے لہذا ہمیں تمام مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے زیانے کہ یہ سوچو کہ نبی کے بعد نبی کی آل پر یہ کیوں مسائب اٹھائے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسائب اٹھائے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لئے ازاداری ہے اور ازاداری در حقیقت اہل بیت کے یا با الفاظ دیگر محمد والے محمد علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لئے اور ساتھ ہی ان کے مسائب بیان کرنے کے لئے اور جب مسائب بیان ہوں تو ساتھ ہی مسائب ڈھانے والوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹانے کے لئے اور پرسوں بھی توجہ دلائی اور میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ تمام ادیان کے ساتھ محبت سے برتاؤ کرنا چاہیے محبت کے ساتھ رہنا چاہیے طولرنس کے ساتھ رہنا چاہیے تمام مسلمان فرقہ ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہے ان کے قدام ہمارے سراکھوں میں لیکن ان کے ملا بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ برادران حضرت یوسف جیسے بھائی ہیں وہ بھی بھائی انکار نہیں کرتے ہیں وہ جب موقع ملے گا کونے میں ڈال دیں گے جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ڈال دیا تو اہل سنت کا معاملہ علق ہے ان کے ملاوں کا علق ہے اور یہ ہمیں بار بار ان کو باور کرانا چاہیے کہ بابا وہ فقط شیعوں کے خلاف نہیں ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں دونوں اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں اہل حدیث ان دونوں کو کافر کہتے ہیں لہٰذا یاد رکھیں یہ بات ہمیں بار بار لوگوں کو بتانی چاہیے بعض دیوبندی مساجد میں جا کے کہنا چاہیے بریلوی مرا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو بابا سے بلند کوئی بریلوی کے لیے کہ خدا اس کی مقفرت فرمائے اس پر رحمت نازل ہو اس کی قبر نورانی ہو کبھی نہیں کہتے دیوبندی سے کہا جائے بریلوی بریلوی سے کہا جائے دیوبندی کے لیے ان دونوں سے کہا جائے اہلی حدیث کے لیے دعا کرو مقفرت کی دعا کرو اور انڈیا کا دفوت مشہور لطیفہ ایک گاؤں میں دیوبندی نے نماز جنازہ پڑھا دی تھی تو نتیجتاں پورے گاؤں میں تجدید نکا ہوئے تھے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ نکا فقط علم سے نہیں ٹوٹتے ہیں حرام کی اولادوں کے لیے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں سروات پڑھیں بر محمد والے محمد تو ظاہر ہے کہ اگر نکا ٹوٹ رہے ہیں تو پھر تو لہٰذا اب یہ لوگ ذرا سے احتیاط کرنے لگیں اب زیادہ نکا نہیں ٹوٹتے ازاداری کے وجہ سے وجہ کیا ہے کہ میڈیا میں اتنی ازاداری آ رہی ہے تو یا تو فتوہ بدل دیا ہے یا فتوہ بیان کرنا چھوڑ دیا ہے کیوں کہ اب اس میڈیا کے دور میں گلبلیزیشن کے دور میں الیکٹرونک میڈیا کے دور میں یہ مکان ہی نہیں ہے کہ ازاداری امام حسن سے ریلیٹڈ چیزوں پر نگاہ نہ پڑے لہٰذا اب اگر اس فتوے کا زیادہ شور مچایا تو پھر حلال زیادہ ہونا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس خاندر سے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم پھر گئے کچھ نہ کچھ ضرور نظر آئے اور یہی ہمیں انہیں بیان بیدار کرنا ہے کہ کسی بھی گناہ سے فسق و فجور و رخص و موسیقی و شراغ و زنا ہو ان کے مولویں نہیں کہتے نکا ٹوٹ گئے اسے زیادہ جو یہ لوگ سنسٹیف ہیں ذکر محمد و آل محمد سے سنسٹیف اس سے نکا ٹوٹ جاتا ہے اس پر پتھڑاؤ کرتے ہیں یہ جو آج دہشتگردی نظر آتی ہے ان دہشتگردوں کا جو اصل مذہبہ یاد رکھیں یہ ہمارے ہم بڑی نادانی ہوتی ہے مومنین نہیں جانتے ہیں ہم ٹھک سے کہہ دیتے ہیں وہابی اور اس وہابی کہنے سے ہم در حقیقت مجرموں کو ایک ریلیو دے رہے ہوتے ہیں پاکستان میں جتنی دہشتگرد تنظیمیں یاد رکھیں وہ وہابی نہیں ہیں وہ دیوبندی ہیں اور جب آپ وہابی کہتے ہیں دیوبندی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی ہمارا جرم دوسرے پہ جا رہا ہے دیوبندی اور سلفیوں کی دہشتگرد تنظیمیں ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہیں تو یہ وہابی اور دیوبندی کا ایک فرق رکھ وہابی پھر کھرے ہوتے ہیں تھوڑے سے یاد رکھیں کھرے تو پورے ہو نہیں سکتے جب تک کہ مولا امیر المومن کو کوئی نام آنے تھوڑے سے کھرے ہوتے ہیں ان کے کھرے ہونے کی آپ کو علامت بتاؤں یہ فرق پتا ہونا چاہیے ہمارے لوگ نہیں جانتے ہیں وہابی وہابی کا مشور مچاتے ہیں دیوبندیوں کو سپورٹ کرتے ہیں دیشتگردوں کو سپورٹ کرتے ہیں دیوبندی اور بلیلوی کہے گا آپ کو واضح فرق بتاؤں ماذا دیوبندی اور وہابیوں کو فرق بتاؤں مثال کے طور پر اس بارے میں ہمارا پورا کلپ بھی ہے شیخ اسیمین سے سوال ہوا یوم آشور مبارک بات دینے کے بارے میں اب یہ وہابی پکا سعودی عرب کا ایک پکا وہابی سلفی مفتی درباری مفتی لیکن آپ کو ہم فرق بتا رہے ہیں کہ وہ پھر تھوڑے سے کھرے ہیں تھوڑی غیرت ہیں تو شیخ اسیمین نے کہا کہ آشور کے دن مبارک بات دینا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ یہ کام رسول نے کیا ہے نہ ثابت نے کیا ہے لہٰذا آشور کے دن آشور کی مبارک دینا نئے سال کے عنوان سے بدت ہے یہ کتنی کو پتا تھا نہیں پتا ہے لیکن یہ جتنی مبارک بات چل رہی ہوتی ہے یا وقت چلا رہے ہوتے ہیں کہ جو خود بھی پکے وہابی نہیں ہیں لیکن وہ نہیں کام دیوبندی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی وہابی سے پوچھیں یومیں ابو بکر یا عمر یا عثمان منایا جائے وہ ٹھک سے کہہ گا نہ یہ بدت ہے یومیں علی یہ بھی بدت ہے یومیں حسین یہ بھی بدت ہے وہ بدت کہہ گا تو سب کو کہہ گا لیکن دیوبندیوں میں منافقت ہے یومیں علی بدت ہے یومیں حسن بدت ہے یومیں فاطمہ بدت ہے یومیں حسین بدت ہے لیکن ساتھ میں شور مچاتے ہیں جی پاکستان میں چھٹی ہونی چاہیے یومیں صدیق اکبر کی فاروق عاظم کی اور ذنورین کی یہ منافقت ہے یہ والی منافقت وہابیوں میں نہیں لہذا وہابی سے کہیں گے کہ پاکستان میں ہو یوم سدی کے اکبر ہو وہ کہہ گا بیدت ہے یوم رسول اللہ وہ کہہ گا بیدت ہے دیوبندی کبھی نہیں کہے گا وہ چاہے گا کہ ذکر اہل بیعت ختم ہو یہ والا ذکر ہو جائے وہ انڈیا میں بات کرے گا سیکولرزم کی پاکستان میں بات کرے گا نظام شریعت کی افغانستان میں بات کرے گا طالبان میں نظام شریعت کی زاہدان میں بیٹھ کے کہے گا کہ ایران میں ریفرینڈم ہونا چاہیے اور یہ حکومت اسلامی صحیح نہیں ہے اور پردہ واجب نہیں ہے یہ وہ اس وقت جو زاہدان کا مفتی مفتی عبد الحمید تو ان وہابیوں کے ہر جگہ برجہ نالگ ہوتے ہیں دیوبندیوں کے معظم اور بعد میں اس امین نے ایک جملہ کہا کہ جس پر توجہ رہنی چاہیے اور اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور تفصیل سے دوبارہ کبھی ڈسکس کریں گے اور مزید حوالوں کے ساتھ بعد میں اس شخص نے پھر ایک کھری بات کی پہلی بات کی کہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ رسول اللہ نے ایسا کیا نہ صاحب نے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں کیا پہلی محرم کو نیو یئر کی مبارک بات بعد میں اس نے کیا کہا بعد میں کہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ محرم نیا سال ہے ہی نہیں یہ تو دوسرے خلیفہ نے آخر دوسرے سال میں محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا تھا یہ یاد رکھیں اول محرم نیو یئر نہیں ہے اسلامی نیو یئر یا اسلامی نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ ربیو لبز حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدا ہے جو لیلت المبیت ہے کہ جب اشرف الانبیاء نے صدیق اکبر فاروق آدم فاروق حاضر امت بهی یفرق بین الحق والبعد یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اپنی جگہ سلایا وہ شعب اول ربی الول تھی اس پر خود ایک احتمام ہونا چاہیے وہ یاد تازہ رہنی چاہیے تو حجرت شروع ہوئی ہے ربی الول سے اور اشرف الانبیاء کے دور میں ربی الول حجرت کا پہلا سال تھا پس کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی سال کی اسلامی سال جو سنت نبوی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے ربی الول سے اور اسلامی سال جو بدت امیری ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے محرمز سلوات پڑھیں برمحمد والے تو اہل بیت کے ذکر کے خلاف یہ لوگ رہتے ہیں اب جب ہم نے ذکر کیا وہابیوں کا تو نہ ان کے لئے دل نرم ہو جائے ان کے الگ جرائن ہیں یعنی ان دونوں کی ہم نے کیفیات کو بیان کیا ہے نہ یہ کہ ایک کے لئے دل کو نرم کیا جائے کیونکہ اصل میار باد اشرف الانبیاء دین کا ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام تو ظلم کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے شروع ہوا اور عالم اسلام میں جو بیداری کی تحریک ہے وہ اس ازاداری کے ذریعے سے اور وہ تحریک کیا ہے پہلے بھی بیان کیا کہ ذکر محمد والے محمد علیہ السلام ان کے فضائل سے آشنا کرنا اور ان کے مسائب سے آشنا کرنا اور جن لوگوں نے مسائب ڈھائے ان سے آشنا کرانا اور یہ ہم نے کلیر کر دیا کہ تمام مذائب اسلامی مسلمان ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے لیکن ان کے ملاؤں کا الگ حساب ہے جتنے مسلمان ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں ان کی مثال ہے کہ جیسے ہماری بھیڑیں بھیڑیوں کے ہاتھ میں یا خطرے میں تو جتنے مسلمان ہیں یہ سب ایسے ہیں جیسے ہماری بھیڑیں بھیڑیوں کے ہاتھ میں تو اہل سنت کا معاملہ بلکل الگ ہے ان کے مولویوں کا معاملہ بلکل الگ ہے لہٰذا اہل سنت کے عوام آپ کو ملیں گے چاہے وہ ایکٹر ہوں ایکٹرسز ہوں پاسق ہوں پاجر ہوں پڑے لکھے ہوں یا پڑے لکھے نہ ہوں ٹی وی انکر ہوں یا ہوسٹ ہوں یا عام صحابی ہوں جب اشرف الانبیاء کا نام لیں گے تو کہیں گے لیکن جب ان کا مولوی آپ کو نظر آئے گا تو وہ کہے گا بڑا سمل کے سلاللہ علیہ وسلم یا من کل بھی توجہ دلائی تو فرق ہے دونوں میں کے نہیں ہیں عوام اہل سنت ناسبی نہیں ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ان کے ملاؤں کا الگ معاملہ ہے بریلوی عوام دیوبندیوں کو یہ قتل کو صحیح نہیں سمجھتے دیوبندی عوام سادے لوگ وہ ایسے خطرناک نہیں ہیں لیکن جب یہ اپنے مولویوں سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں تو اپنے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انگلینڈ سے رڑکیاں نکلتی ہیں جہاد و زنہ کے لیے کب؟ کہ جب مولویوں سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں جب مولویوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے تو لبرل لگ رہے ہوتے ہیں اور جب لبرل لگ رہے ہوتے ہیں تو صحیح ان میں اسلام کی جھلک نظر آ رہی ہے اس فرق کو اگر ذہن میں رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اتحاد ضروری ہے اور اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ جو اپنے ہی فرقوں کے قتل کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو کافر سمجھتے ہیں اور ہمیں تو بطور اولا اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائب کو یہ لوگ چھپاتے ہیں فضائل کو یہ لوگ چھپاتے ہیں القاب کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور یہی حال ہے باقی آئمہ علیہ السلام اور کل بھی ہم نے توجہ دلائی عام اہل سنت ہوگا تو امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لئے کہا گا امام حسن امام حسین لیکن جو ان کا ملہ ہوگا وہ عموماً اس کے موں سے عموماً خصوصاً بریلوی تو کہہ دیتے ہیں دیوبندی کے اور بہابی کے موں سے نہیں نکلتا وہ بہت سمل کے کہہ گا حضرت حسن کہیں بہت الیرٹ ہو کہ کہیں موں سے امام نہ نکل جائے یہ علامتیں ہیں ساری ناسبیوں کی اور شاید کل یا پڑسوں بھی توجہ دلائی کہ جب انگلش میں ترجمہ کریں سلوات کا کیونکہ آج بعض نئے لوگ ہوں گے تو کیا کہنا چاہیے پیس بی اپاؤن ہم بلکل غلط ہے پیس بی اپاؤن ہم ناسبیوں والی روش پر ہے یعنی صلو اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے بداؤٹ آل صحیح ترجمہ جو ہوگا پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہیز پروجنی اینڈ ہیز پروجنی کریں گے تو یہ آلہی کا ہے ترجمہ سلوات پڑھیں برمحمد والی کل ایک روایت ہے کچھ حصہ پڑا تھا اور اس سے پہلے جو کل ہم نے توصل کیا تھا اور حدیث قصہ کے جملے کی جانے بڑی ترجی سے توجہ دلائیں کہ حدیث قصہ میں جب جناب سیدہ سلام جب رسول اللہ اور مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین ان کا تعرف کر آیا گیا ہے تو ایک خاص جو روش ہے وہ کیا ہے اور کل ہم نے ایک ختم کی جانب اور ایک مجرم عمل کی جانب توجہ دلائی کہ پانچ سو تیس دفعہ سلوات پڑھی جائے لیکن اس حدیث قصہ کی روش پر جس طرح سے وہاں پر تعرف ہو رہا ہے جناب سیدہ کے ذریعے سے تو یہاں پر ابتدابی سلوات کی قصے جناب سیدہ سے ہے اللہم صل على فاطمتہ وعبیہ یعنی ان کے والد پر وَبَعْلِهَا یعنی ان کے شہر پر وَبَنِيهَا ان کے بچوں پر وَصِرِّ الْمُسْتَعُدِهِ اور جو اللہ نے ان پر ان میں راز چھپائے ہیں اور پھر بِعَدَدِ مَعَحَاتَ بِهِ عِلْمُوْكَا یعنی اللہ یا اللہ تو اتنی ان پر سلوات بھیج کہ جو تیرے علم ہے یعنی کوئی عدد نہیں ہے وہ علم جو اللہ سبحانہ ہوں و تعالیٰ یہ دو چیزیں ہو گئیں آیت اللہ مرشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اس دور کے بڑے مراجعے میں سے تھے اور اہلِ بیعت کی خدمت میں اس دور میں انہوں نے بہت کام کیا تھا بلکل ویسے ہی جیسے کہ آج کے موجودہ خصوصاً آنے والے مراجعے میں کہ خداون تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے ایک ہمارے استاد ہیں حضرت آیت اللہ سید علیہ حسینی میلانی وہ آیت اللہ میلانی کے پوتے ہیں یعنی اس دور میں اگر کسی نے اہلِ بیعت کے دفاع میں کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد پر کام کیا ہے کہ جن میں سے ایک کام کی جانے بھم توجہ دلائیں اور اس کے زمن میں ذکر ہو جائے گا علماء لکھنو کا کیونکہ ہمارے ہاں یہ تقریباً فیشن بن گیا ہے کہ انڈیا کے مولوی تو بالکل ہی فارغ تھے قوم ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ احساس کمدری کے شکار ہے جیسے کہ ان کو فخر محسوس ہوتا ہے نا ہمیں ہمیں اردو نہیں آتی رہتے پاکستان میں ہمیں اردو نہیں آتی رہتے انڈیا میں ہمیں ہندی نہیں آتی تم کو اردو بھی نہیں آتی ہندی بھی نہیں آتی اس کا مطلب ہے تم ایب نورمل ہو ساری زندگی تمہاری انڈیا پاکستان میں مزنی ہے بڑی شرم کی بات ہے جہاں تم پیدا ہوئے وہاں کی زبان ہی نہیں آتی اچھا انگلیش آتی ہے وہ بھی نہیں آتی تو اسی احساس کمدری کی جھلک یہ ایک ہے کہ انڈیا پاکستان میں ایک کام نہیں ہو وہ ایسا نہیں ہے امامت کے موضوع پہ جو کتاب انڈیا میں لکھی گئی ہے مخصوصا لکھنوں میں وہ پوری تاریخ اسلام میں پوری تاریخ غیبت سغرہ اور کبرہ میں اتنی اہم اور اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی اور اس کتاب کی ابتداء فرمائی تھی حضرت آیت اللہ العظمہ اللامہ اور جو ان کو القاب دیے جاتے ہیں ایران عراق کے بڑے علماء کی جانب سے پوری ایک طویل فیرست ہوتی ہے میر حامد حسین صاحب نے اس کتاب کو شروع فرمایا تھا میر ناصر حسین صاحب نے اس کو مکمل فرمایا تھا اور اس کتاب کا نام ہے ابقات الانوار اس کتاب کا عربی میں خلاصہ حضرت آیت اللہ العظمہ میلانی نے عربی میں خلاصہ کیا ہے خلاصہ تو وہ تئیس جلدوں میں ہوا ہے سلوات پڑھے پر محمد والے تو فضائل اہل بیت میں بہت کام کیا حضرت آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین حسینی مراشی نجفی نے اور آئمہ علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں خاص روحانی لگاؤ تھا اور ان کی جو نجف سے ہجرت کی ام وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے توصل فرمایا تھا مولا امیر المؤمنین سے اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام سے کہ مجھے میری جدہ کی قبر بتا دیں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہ بھی جو اگنادانی ہوتی ہے کہ جب بقی کا نقشہ ہوتا ہے تو اس میں جو ایک قبر امام حسن امام الزین اللہ عبدین امام محمد اباخر امام جعفر صحادق علیہ السلام کے اوپر ہے اس میں لکھ دیتے ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ یہ غلط ہے یہ کام یا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کہ خواہش کے خلاف ہے یہ کام ان کی قبر کا کسی کو علم نہیں ہے حتی بقی میں اس احاتے میں بھی آپ اس نیت سے کھڑے ہوں کہ یہیں کوئی قبر ہے جناب سیدہ کی یہ کام بھی غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ جناب سیدہ فرما رہی ہے میری قبر کو پوشیدہ رکھنا اور اس دن ستر سے زیادہ نئی قبریں بقی میں امولا امیر المومنین کے اصحاب نے بنائی تھی مختلف جگہوں پر اور انہی میں سے قبر کے باس آ کر دوسرے سیاسی خلیفہ نے کہا تھا کہ عورتوں کو بلایا جائے قبروں کو کھودا جائے اور فاطمہ کے جسم کو نکالا جائے اور نماز ہم اس پر پڑھیں گے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مولا امیر المومنین زرد ابا میں کہ جو جنگ میں وہ استعمال کرتے تھے اور ذل فقار کھلی ہوئی تھی اور زمین پہ خط پڑھا رہا تھا اور جلال کے عالم میں آئے تھے اور اس کے بعد ایک شخص کا گلیبان پکڑ کے اس کو پٹھا تھا اور کہا تھا کہ اگر میرے حبیب کا حکم نہ ہوتا وسیعت نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا لیکن یاد رکھو کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ڈر گیا ہوں میرے حبیب کی وسیعت تھی وہ وسیعت کیا تھی کہ اے علی اگر تمہارے طرف تمہارے طرفدار ہوں اور ساتھ دینے والے ہوں تو قیام کرنا اور آپ نے فرمایا تھا کہ کنگوشت کے پورے کے برابر بھی کسی بھی قبر سے اگر مٹی ہٹی تو میں تمہیں قتل کر دوں اب جناب سیدہ کی قبر کہایں یا خود ان کے گھر میں ہے یا قبر رسول اللہ اور ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے اِنَّ بَيْنِ قَبْرِ وَمِمْبَرِ رَوْزَةٌ مَنْ رَيَازِ الْجَنَانِ کے بتحقیق میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنتوں میں سے ایک جنت ہے ٹیک یا بقی میں ہے اب جب بات ہوتی ہے بقی کی تو اس آہاتے کو فوکس نہیں کرنا چاہیے یہ جناب سیدہ سلام وآلہ وسلم کی خواہش کے خلاف ہے لہٰذا خود جب بھی میں گیا سلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے تشریف لے آئیں کچھ اس طرح تشریف لے آئیے تو جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا صرف دو ہی دفعہ موقع ملا اس میں ظاہرہ ڈیلی جاتے تھے ڈیلی بھی دو تین دفعہ تو خود ہماری روش یہ ہوتی تھی خود میری روش کہ جب زیارت پڑھتا تھا جناب سیدہ سلام علیہ کی تو اس طرف بھی اور اس کے بعد اس طرح سے پورا ایک کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا مثلا ایک ایسے دور کھڑے ہو کے آہستہ 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 پورا ایک راؤنڈ لگایا اور دل میں یہ کیا جناب سیدہ آپ کی قبر کہاں ہے ہم آپ کی قبر کی جانے کو رخ نہیں کر پا ادھا رہے ادھا رہے ادھا رہے تو آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی نے توصل فرمایا تھا کہ مجھے میری جدہ کی قبر بتا امام زمان علیہ السلام سے تو انہیں خواب میں یہ حکم ملا کہ قبر تو پوشیدہ رہے لیکن اگر تم سباب حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ قبر کی زیارت کا تو تم جایا کرو فاطمہ معصومہ کی قبر کو اس خواب کے بعد آیت اللہ العظمہ مرشی نجفی اسی زمانے میں کہ جس وقت آیت اللہ العظمہ عبدالکریم ہائیری تھے تو وہ مولا امیر المومنین سے اجازت لے کر کہ اب میں جناب سیدہ کی قبر کی جوار میں رہنا چاہتا ہوں اور جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے بس میں جناب سیدہ کی قبر کی وجہ سے وہ حضرت معصومہ کی قبر کے پاس آگئے تھے اور ان کے اہم کاموں میں سے کام تھا شہید سالس کی ایک اہم ترین کتاب جس کا نام تھا احقاق الحق وعبطال الباطل اس پر انہوں نے ہاشیہ لگایا تھا کہ جس روش پر شہید سالس قاضی نوراللہ ششتری نے فضائل اہل بیت رحم صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے اسی ترتیب سے باقی کتب اہل سنت سے انہوں نے فضائل اہل بیت میں مسادر میں روایات میں ہاشیہ لگائے تھے اور وہ بھی کتاب ہمارے پاس ہے اور وہ بھی تقریبا 35-36 جلد میں انہوں نے کام کیا راتوں کو جاگ کر اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ مبدت اہل بیت کا ایک سمبل سمجھے جاتے تھے حضرت آیت اللہ العظمہ مرعشیہ نجفی ان کا ایک وسیعت نامہ ہے کہ واقعا اس وسیعت نامے پہ ایک مجلس ہونی چاہیے اور اس میں سے ایک جو ان کی وسیعت ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ جب میں مر جاؤں تو جو میرا ممبر ہے اس ممبر کے پاس ہم جاتے تھے ہماری کلاس ہوتی تھی آیت اللہ العظمہ وجدانی فخر جو ہے وہ پڑھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس امام بارگاہ کی خاص اہمیت ہے ہر جگہ کی اہمیت ہے اس کی اور اس ممبر کی خاص اہمیت ہے اور شاید اس میں سے ایک وجہ ہی ہے کہ شاید ماں کیونکہ باز بتاتے نہیں علماء امام زمان علیہ السلام کی تشریف آبری کی تو آگاہ مرشی نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لائے جائے ممبر کے پاس اور میرے امامے کے ایک حصے کو ممبر سے باندھیا جائے اور دوسرا حصہ جو ہے میرے جنازے سے باندھیا جائے اور مسائب پڑے جائیں کس کے رخصت امام حسیم یہ آپ نے نہیں سنی ہوگی چیز یہ آج ہر جاہل آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم سب سے بڑے محب اہل بیت ہیں اور علماء مراجع جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں نہ آیا پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے جنازے کو لائے جائے حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کہ حرم کے پاس اور ایک سرہ ان کی ذریع سے باندھیا جائے امامے کا ایک سرہ میرے جنازے سے باندھیا جائے اور پھر مسائب ایک پڑھنے والا پڑے رخصت امام حسین اور جب آخر میں میری قبر میں مجھے لٹا دیا جائے اور قبر بند کی جانے لگے تو پھر ایک کسی مددہ کو بلایا جائے کہ جو آخر میں بالکل مسائب پڑے رخصت امام حسین کبس کی جانے توجہ دلائیں رخصت امام حسین جو یہ بڑا سخترین مرحلہ ہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے گئے تو پنجتنمے سے ایک گئے چار رہ گئے جناب سیدہ دنیا سے گئیں تو پنجتنمے سے دو چلے گئے تین رہ گئے مولا امیر المؤمنین دنیا سے گئے تو پنجتنمے سے تین چلے گئے دو رہ گئے امام حسن علیہ السلام دنیا سے گئے تو پنجتنمے سے چار چلے گا ایک رہ گئے اثر آشور وہ وقت ہے کہ جب جناب زینب کی بیچینی عروج پر تھی کہ پنجتنمے سے آخری ذات بھی جانے والی ہے اور دنیا ہمیشہ کے لئے پنجتن کی آخری ذات سے بھی محروم ہو جائے آئیم امام اس ناشر رہیں گے امام زمان علیہ السلام رہیں گے لیکن پنجتنمے سے اب کوئی اس دنیا پر باقی نہیں رہے گا اور پنجتنمے سے آخری ذات اس وقت رخصت طلب کر رہی تو آغای مرشی کیونکہ امام زمان علیہ السلام سے بہت توصل کرتے تھے تو ایک دفعہ مجدد سہلہ جا رہے تھے بڑا انہوں نے کافی دن عبادت کی تو ایک دن ان کی ملاقات ہوئی لیکن بعد میں انہوں نے پتا چلا کہ امام زمان علیہ السلام تھے تو انہوں نے جو قنوط کا حکم دیا تھا فرمایا تھا یعنی کہ یہ پڑھا کرو وہ ان کے وسیعت نامے میں ہے اور جب سے ہم نے پڑھا تو وہ یہ پڑھتے ہیں اللہم انی اصلوکا بحق فاتمتا وہاں پر کیا ہے ہم فاتمتو وعبوها وبعلوها وبنوها جو ختم ہم نے بیان کیا کیا ہے اللہم صلع علا فاتمتا وعبیها وبعلیها وبنیها بس بے عدد مآہات بہی علمو کا یہ جو قنوط ہے کیا ہے اللہم انی اصلوکا بحق فاتمتا وعبیها وبعلیها وبنیها وصر المستعودی فیها ان تسلی علا محمد وآل محمد کہ تُو سلوات بھیج محمد وآل محمد پر یا اللہ تُو جب آستا ہے فاتمہ کا ان کے والد کا ان کے شہر کا ان کے بیٹوں کا اور اس راز کا جو ان میں چھپایا ہے تُو سلوات بھیج محمد وآل محمد پر وان تسلی علا محمد وآل محمد وان تفعل بی ما انت احلو اور تُو میرے ساتھ وہ کر جس کا تُو اہل ہے وَلَا تَفعل بھی ما انا احلو اور میرے ساتھ وہ نہ کر جس کا ما اہل ہوں اب ممکن ہے کوئی کہے کہ اللہ وہ کرے گا جس کا وہ اہل ہے جس کے ہم اہل نا یہاں بھی مراد یہ ہے کہ میں گناہگار ہوں اللہ سبحانہ وطالعہ کا ایک عمل ہے عدل کے ساتھ اور ایک ہے فضل کے ساتھ یعنی تُو مجھ پر رحم فرما میں اور میرے آمال اس قابل نہیں ہیں کہ قبول ہوں لیکن تیرا فضل اتنا عظیم ہے کہ میرے آمال کو قبول فروا سلوات پڑھیں برمحمد وآلہ تو ہمارے اکثر مراجع اور بزرگان کہ ایران میں بیس دن کم سے کم ایام فاطمیہ ہوتے ہیں اور تقریباً تمام مراجع کیاں بیس بیس دن ہی اشرا رہتا ہے اور اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ پورے سال کی انرجی اور رسط اور برکات ہم انہی مجالس سے حاصل کرویں اور پہلے بھی ہم نے حوالہ دیا تھا ایک ہزار انتیس سال پہلے کا کہ شیعوں کی عصفت اہم ترین علامت کیا تھی وَيَبْكُونَ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَلَى عِبْنِهَا الْمُحْسِنَ الَّذِي زَعَمُوا اَنَّ عُمَرْ قَتَلَا کہ شیعوں کی جو علامت تھی شام میں اور پورے فلسطین میں اس سمانے کی پورے علاقے میں کیا تھی کہ وہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کی مجال اس منعقد کرتے تھے اور یہ ہم بتا چکے کہ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عزداری امام حسین سے زیادہ اس زمانے میں عزداری حضرت فاطمہ سلام علیہ شیعوں کی زیادہ اہم اور بڑی علامت تھی تو جناب سیدہ سلام علیہ کی خلقت کے بارے میں کل ہم نے ایک روایت پڑھی تھی اس کا اگلا حصہ بڑی دیزی سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ حرف باہر ان چیزوں کے بارے میں توجہ ہو کہ اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا کل کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اسے ترجمہ نہیں بیان کریں گے کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کی خلقت حضرت آدم سے پہلے ہوئی سوال کرنے والوں نے کہا کہ حضرت آدم سے پہلے ہوئی کیونکہ حضرت آدم کی نسل سے انسان ہے نا تو سوال کرنے والے نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا بل حورا و انسیا وہ انسان ہیں لیکن بھور انسان ہیں کہا تھا ان کا نور فی حقہ تن تحت ساقل ارش کہ ارش کے ایک پائے میں ان کا نور تھا ان کی غزہ کیا تھی التقدیس و بالتحلیل و بالتحمید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور بعض روایات میں نقل ہوا کہ ملائکہ نے اب یہاں پر جب کہا جاتا ہے ملائکہ یعنی ملائکہ کے بہت سارے گروپس ہیں بہت ساری الگ الگ اقسام ہیں کچھ وہ ملائکہ ہیں جنہوں نے اشرف الانبیاء سے سیکھا اب کچھ ملائکہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ ذکر جو ہے جناب سیدہ سے سیکھا اور وہ قیامت تک کہتے رہیں گے کچھ سبحان اللہ ہے کچھ کہیں گے والحمدللہ ہے کچھ کہیں گے واللہ الا اللہ کچھ کہیں گے واللہ اکبر اور یہ وہ چیز تھی جو جناب سیدہ کی اس وقت غزہ تھی تو پھر اشرف الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے وہ جنت کا پھل دیا جو ایک سیب کی صورت میں تھا جب جبرائیل نے مجھے لا کے دیا وقال لی السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یا محمد کے محمد اے محمد تم پر سلام قلتو علیکہ سلام ورحمت اللہ وحبیب جبرائیل کہ اے میرے حبیب جبرائیل آپ پر بھی سلام وقالا یا محمد اِنَّ رَبَّكَ يَقْرُوكَ السَّلَام اے محمد تمہارے رب تمہیں سلام کہتی قلتو منہ السلام وعلی علیہ یعود السلام اسی سے سلامتی ہے اسی سے سلام ہے اور اسی کی جانب تمام سلامتی پلٹتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمہیں تحفہ دیا ہے اور اشرف الانبیاء نے وہ سیب لیا اپنے سینے سے لگایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانے کیسے کھالو فَاَقَلْتُهَا فَرَآِتُ نُورًا سَاطِحًا تو میں نے اسے کھایا اور مجھ میں سے ایک نور ساتح اب آپ تصبر کریں کہ یہ کون فرما رہے ہیں دوبارہ ہم تقرار نہیں کریں گے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے نبی ہیں عام نبی نہیں ہے رسول ہیں عام رسول نہیں ہے اولوالعظم ہیں اولوالعظم بھی نہیں ہے خاتم الانبیاء ہیں خاتم الانبیاء نہیں ہے بلکہ اشرف الانبیاء ہیں اشرف الانبیاء فقط نہیں ہے بلکہ عالمین کے لئے رحمت ہیں انہیں محسوس ہو رہا ہے اس نور کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نور جب مجھ میں آیا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو ہم ہر دفعہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر ہیں ہمارے لیے نہیں ہے صرف خیر کثیر ہمارے لیے تو ہیں جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو اس کے لیے خیر اور نہ فقط اس کے لیے خیر خیر کثیر قَالَ يَا مُحَمَّدْ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّا جَلَالَهُ كُلْهَا فَا اب اس کے لیے یا محمد مَا لَكَ لَا تَعْقُلْ اور اس کے بعد انہوں نے دکھایا اور اس کے بعد جناب جیبلیل نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ نُورُ الْمَنْسُورَةُ فِي السَّمَانِ یہ جو نور ہے یہ اس کا ہے جس کا نام اللہ نے آسمان میں رکھا ہے منصورہ وَحِيَا فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةِ اور زمین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نام رکھا ہے فاطمہ قَالَ سَمَئِتُ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةِ لِأَنَّهَا فُطِمَتْ شِيَتُهَا مِنَ النَّارِ کیوں؟ کہ جو ان سے محبت کرے گا جو ان کا شیعہ ہوگا جو ان کے گروہ کا ہوگا اللہ اسے دور کر دے گا جہنم سے وَفَاطِمَةِ وَفَاطِمَةِ اَعْدَاوَهَا اور ان کے دشمنوں کو دور کر دے گا کس سے؟ جنت سے یعنی جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہ دور ہو جائیں گے ان کے دوست جہنم سے اور دور رہیں گے ان کے دشمن کس سے؟ جہنم سے جنت سے وَحِيَ فِي السَّمَاءِ مَنْصُورَةِ ذَلِكَ قَوْلُ عَزَّوَجَلْ يَوْمَا يَوْمَا اِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرَ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْيَشَعَوْا یعنی نصر فاطمہ لِمُحِبِّهَا کہ منصورہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نصرت فرمائے گا اور وہ یوم القیامت اپنے شیعوں کی نصرت فرمائیں گی سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تو اس روایت کو تفصیل سے پڑھنے کا حطف یہی تھا کہ بعض دفعہ جو پوری روایت پڑھیں جاتی ہیں تو بہت سارے نکات اس سے نکلتے ہیں البتہ جب بھی اس روایت کو میں پڑھتا ہوں تو ایک اور روایت میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ صحیح معرفت خداون تبارک بطالہ در حقیقت صرف اہلِ بیعت سے ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد دعا کریں جس کی وجہ سے بھی یہ امرجنسی ساہن ہے کوئی اگر معمین کوئی بھی انسان مشکل میں خداون تبارک بطالہ اس کی مشکل کو حل فرمائے بہت ہمیری روش ہے کہ میں جب بھی اسپتال سے گزرتا ہوں بچوں سے بھی کہتا ہوں ایک وقت آئے گا ہم بھی اس طرح کسی اسپتال میں ہوں گے بلکل ایسی جیسے اس وقت کچھ لوگ وینٹی لیٹر پہ ہیں ہم بھی وینٹی لیٹر پہ ہوں گے بلکل ویسی جیسے کچھ لوگوں کے ڈائپر بندہ بائے کچھ لوگوں کی جس میں سے نجاست نکل رہی ہے کچھ لوگ بلکل بہوچ پڑھیں ہم بھی ایسی ہوں گے جب بھی اسپتال کے سامنے سے گزریں سب کے لئے دعا کریں یا اللہ جو بھی یہاں پہ پریشان ہیں ان کو شفای آجل عطا فرمائے اور جو اس کے اٹینڈنٹ ہیں کسی کے پیسے کے مسئلے ہیں کسی کے فیزیکل مسئلہ ہے سارے انسانوں کے لئے دعا فرمائیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اب ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے بیان کریں کہ بعض دفعہ ایک دفعہ مجلس میں ہم نے کہا کہ آج ہم مجلس فضائل بیان کریں گے صدی کے اکبر و فاروق اعظم کے تو کچھ لوگ دم سے چونک کہے تو ہم نے کہا صدی کے اکبر فاروق اعظم اس کے بارے میں تفسیر یہ ہمارا پورا گلیکچر ہے در حقیقت یہ لقب مولا امیر المؤمنین کا مولا امیر المؤمنین امیر المؤمنین بلقب مولا امیر المؤمنین کا مگر دوسروں کو دے دیئے گئے صدیقہ لقب جو ہے جناب سیدہ کا تھا اب یہ لقب دے دیا گیا زوجہ رسول کو یعنی جناب عائشہ کو اور یہ لقب صدیقہ ان کو دینا قرآن کی مخالفت ہے کیوں قرآن میں واضح فخص سخت قلوب اکم تو اب محفل تو ہے جناب سیدہ سلاموز علیہہ کی ہلکا سا شوق لگانے کیلئے ہم کہہ رہے ہیں تو اب یہ جو ہم گفتو کریں گے وہ ان کے فضائل کی نہیں کریں گے بلکہ ایک جڑی بوٹی کے فضائل کی بیان کریں ایک سبزی اب آپ کہیں گے کہ جناب سیدہ سے سبزی پہ آ گئے اب یہ ایسا موضوع ہے کہ تقریباً تیس پہتیس سال پہلے اس پہ ہم نے کچھ کام کیا تھا اور پھر اس کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر سکے یہ ہمیں بھی تاجب ہے کہ اتنے موضوعات بیان کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک عجیب سا جو ہے وہ سلسلہ رہا کہ ذہن میں بھی رہا یاد بھی رہا لیکن کبھی مجلس میں یا ملاد میں یا مثال کے طور پر جو ہمارا پورا ایک لیکچرز کا سلسلہ ہے اس کو کبھی باخن ذہن میں اب یہ جو سبزی ہے یہ کیا ہے اور اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے یعنی ساگ ہے ساگ سبزی بھی نہیں ساگ اور کیا اس سے تعلق ہے اہل بیت کا اور کیا اس سے تعلق ہے دشمنان اہل بیت کا اور اس سے پتا چلے گا کہ اہل بیت سے کتنا بغض تھا لوگ ہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اس سبزی کا جو انگلش میں نام ہے پہلے وہ لے دیتے ہیں اس کا نام ہے پورچو لکا اولیریسیا پورچو لکا اولیریسیا اب ممکن ہے کوئی اس کا اور بھی نام لیکن واقعا مشکل نام ہے اس کا پرننسیشن بھی مشکل ہے پورچو لکا اولیریسیا اب اس سبزی کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں تو روایت ہے ایک وسائل الشیع جل نمبر پچیس صفحہ نمبر ون نائنٹی فور میں اور بحالو نموار جل نمبر سکسٹی سکس اور صفحہ نمبر ٹو تھری فائی روایت بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی اور چیزیں بیان کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں لیسا علی وجہ الارض بقلتن زمین پر کوئی بھی ساگ اتنا اشرف نہیں ہے اشرف ولا انفع من الفرفخ فرفخ سے زیادہ اشرف یعنی شرف رکھنے والا اور فائدہ پہنچانے والا ساگ نہیں ہے ابھی ہمیں اسے انگلیش کا نام لیا تھا جانگوچ کے وَحُوَ بَقِلَتُو فَاتِمَةُ اور اس ساگ کا نام ہے بَقِلَةِ فَاتِمَةُ عَلَيْهَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِ اُمَيَّعَ خُدَابَنْ تَبْارِكَ وَتَعَلَىٰ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیاء کی تمام مومین جن و انس کی لعنت و دشمنان محمد و آل محمد پر اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام عوصیاء تمام مومین جن و انس کا درود ہو محمد و آل محمد پر ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِ اُمَيَّعَ کیوں؟ هُم سَمُّوهُ بَقِلَةَ الْحُمَّقَعَ بنو امیعَ نے اس ساغ کا نام رکھ دیا تھا احمقوں کا ساغ فاطمہ کی جگہ یعنی جناب سیدہ کو ساتھ پسند تھا اب کیونکہ جناب سیدہ کو ساگ پسند تھا تو شیابی اس ساگ کا احترام کرتے تھے اس ساگ مشہور ہے اب آخن اس کو آگے بڑھانا چاہیے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے انگریگنٹ بغیرہ پر توجہ دیں کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ فائدہ مند اور اشرف کوئی ساگ نہیں زمین پر ساگ کی بات ہو رہی ہے جس قسم کا کیونکہ بوٹنی میں بھی مختلف پودوں کی کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے تو وہ جس کلاس کا ہے اس سے ممکن مناد ہو یہاں پہ مقایسہ پھل سے نہ کیا جائے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے انگریڈنٹ کو فقط نہیں دیکھا جاتا کہ اتنے پرسنٹ پانی ہے اتنے پرسنٹ یہ ہے اتنے پرسنٹ یہ ہے وجہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ یہ آپ ملا دیں گے تو اسی کی تاثیر ہو جائے گی نہ بعض چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب یہ اس کی جڑ سے پہنچتے ہیں وہاں پر وہ سارے کیمیکل آپ ملا دیں تو وہ تاثیر نہیں بنتی تھوڑا صفائیتہ ہو جائے لانا اللہ بن امیہ ہم سموہ بقلت الہمقا کہ لانا تو بن امیہ پہ انہوں نے ساکھ کا نام رکھ دیا تھا کیا احمقوں کا ساکھ اور ابھی بھی عربی میں اس کے مختلف نام ہیں انہوں میں سے ایک نام ہے احمقوں کا ساکھ ابھی بھی کیوں رکھ دیا تھا بغضا لنا ہمارے بغض وعدابتا لفاتمت سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ سے دشمنی کی وجہ سے عداوتا بغضا لنا وعدابتا لفاتمہ سلام اللہ علیہ اب یہ ساکھ کونسا ہے اس ساکھ کا ایک نام جو روایت نے بیان ہوا فرفق اس کو بعض جگہ لغت میں بقلت المبارکہ بھی کہا گیا اور بقلت الزہرہ بھی کہا گیا اب یہ بقلت الزہرہ اور بقلت الفاتمہ بظاہر لگتا ہے کہ کیونکہ جناب سیدہ کو پسند تھا تو شیعوں نے نام رکھا اور بنو میہ نے اس کا ساکھ تو کھانا تھا اس کا نام رکھ دیا کیا بقلت الحمقہ احمقوں کا ساکھ فارسی میں اس کو کہتے ہیں خرفا اور اردو میں اس کو کہتے ہیں قل فا اب سمجھ جانا ہے کتنا اہم ہے اب یہ جو ہے تفاق سے جب ہم نے اس کو آج سے مجھے یاد پڑتا ہے یہ ایٹی نائن اور نائنٹی کی بات ہے اس وقت ہم نے اس کو پہلی دفعہ سنا تھا ایٹی نائن اور نائنٹی میں تقریبا سنا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کیا یہ پتا چل گیا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے مطلعا ایک ساکھ ہے جو جناب سیدہ کو پسند تھا اب ہم نہیں کہتے کوئی موجزہ ہو گیا بلدہ عالم بلاخر موجزے کیا بھی موجزہ نہیں بلکہ ایک اللہ کی طرف سے جیسے چیز مل جاتی ہے اس میں ہمارا کرموں نہیں ہیں ایک تڑپ تھی تو اللہ نے ہم جہاں رہتے تھے قم میں ایک ہمارے دوست کا وہ گھر تھا کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے با اسلام آباد میں رضا حسین زیدی تو وہ ہمیں اپنا گھر دے گئے تھے تو اس میں صرف میں ہی رہتا تھا اور باقی ایک دو ہمارے طالب ہم رہتے تھے تو وہاں پر ایک کیاری سی تھی دل میں مجھے اتنا تھا کہ اللہ یہ سبزی کیا ہے یہ یہ میں نہیں پتا تھا کہ یہ یہ ہے اور آپ کو تاجب ہوگا کہ بلکل وہ کیاری ایسی تھی کہ ظاہرے ہم تو توجہ نہیں دیتے تھے وہاں ہم نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پودے نکلیں اس کے اندر جو ہے وہ پھول نکلا ہے وہ پھیل دی چلی جا رہی ہے پھر کچھ دن کے بعد کسی نے بتایا کہ بنو امیہ کے بخص کا یہ عالم تھا ہمارے کسی دوست نے یا استاد نے کہ جو سبزی جناب سیادہ کو پسند تھی اس کا نام بھی انہوں نے رکھ دیا تھا بقلات الحمقہ تو پھر ہم نے کہا یہ کیا ہوتی ہے تو پھر اچالا جی پارسی ملکہ کہتنے ہیں خلفہ مارکٹ میں جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا یہ تو خلفہ ہے گھر پہ آکے ایک دفعہ میں نے نگاہ ڈالی میں نے کہا جب یہ جو اتنے دن سے ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ یہ سبزی کونسی ہے کھانا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی تو خود کیاری میں لکھا لائی خود بہت البتہ اس کے سیڈ بھی مل جاتے ہیں اور وہ گھر میں بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کے سیڈ جو ہیں خلفہ سیڈ کے نام سے بھی آجی اتفاق سے ہم نے سرچ کیا ہم نے دیکھا کہ بابا بھی یہ ملتی ہے نہیں ملتی کیا ہے کیا نہیں ہے تو خلفہ سیڈ کے نام سے تو یہ بتانے کا اثر حدف یہ تھا کہ اب آپ تصبر کریں کہ القاب مولا امیر المومنی نے اسم اگل کیے جا رہے ہیں فضائل اہل بیت علیہ وسلم اسم اگل کیے جا رہے ہیں اہل بیت سے بغض کا یہ عالم ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو ہر دور میں خدل کیا جا رہا ہے نفرت کا یہ عالم ہے کہ جو سبزی جناب سیدہ کو پسند ہے اس کا نام بھی بگاڑا جا رہا ہے اب یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ جس سبزی کا ہم ذکر کر رہے تھے تو کوئی نسخہ نہیں بتا رہے تھے بلکہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اب آپ تصبر کریں کہ کیا ہوا رسول و آل رسول کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ فاطمہ کی آل تو آل جس سبزی کو جناب سیدہ پسند کریں اور جس سبزی کو ان کے شیعہ پسند کریں اس سبزی پر بھی ظلم ہو جائتا ہے قرآن پر ظلم الگ اہل بیت پر ظلم الگ عالم یہ ہے کہ جو انسان اہل بیت سے وابستہ ہو جائے اس پر بھی ظلم اور اگر کوئی سبزی اہل بیت سے وابستہ ہو جائے تو اس پر بھی ظلم اجرکم اللہ جناب سیدہ دنیا سے جا رہی ہے کبھی تصور کریں کہ جب مولا اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے یہ جو جناب سیدہ کے مسائب ہم بیان کر رہے ہیں پہلے دن بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ مسائب جناب سیدہ کے ہیں درحقیقت یا مولا امیر المؤمنین کے ہیں ہاں یہ مسائب جناب سیدہ پہ پڑے اور ہم نے ایک مثال بھی دی تھی اگر کسی پر کوئی مشکل آتی ہے مثال کے طور پر کسی بچے پہ کوئی مشکل آئے اور آپ نے دیکھا ہوگا باز دفعہ اگر ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سے محبت کرنے والے زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ تو جناب سیدہ نے تو اپنے مسائب پر صبر کیا بلا شک لیکن سوال کیا جائے کہ جناب سیدہ کو زیادہ عذیت ہوئی ہوگی ان مسائب پر یا رسول اللہ تو جواب ملے گا رسول اللہ جناب سیدہ کے لئے یہ مسائب زیادہ سخت ہے یا مولا امیر المؤمنین کے لئے مولا امیر المؤمنین کے لئے امام حسن و امام حسین کے لئے مسائب سخت تھے جناب زینب اور جناب عمر قصوم کے لئے مسائب سخت تھے یا جناب سیدہ کے لئے مطمئن ہو جائیں امام حسن و امام حسین کے لئے تو جب گھر کا جو گھراؤ ہوا ہے تو در حقیقت مسیبت تو جناب سیدہ پر پڑی لیکن یہ سب سے بڑی مسیبت اشرف الانبیاء کے لئے تھی اور مولا امیر المؤمنین جناب امام حسن امام حسین جناب زینب اور جناب عمر قصوم کے لئے تھے اجرکم اللہ اسی طریقے سے تصور کریں کہ اشرف الانبیاء دنیا سے جا رہے ہیں اور جناب سیدہ گریہ فرما رہی ہیں اب اشرف الانبیاء کے جو جناب سیدہ کو دیکھ کر جیتے ہیں انہیں گلے لگا کر میراج کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور جناب سیدہ کے لئے فرماتے ہیں امو ابیہ کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے اور اشرف الانبیاء انہیں روتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پھر اشرف الانبیاء جب جناب سیدہ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے کان میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں جو بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ فاطمہ آپ سے کیا کہا آپ کے بابا نے تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی یعنی پنجتن میں سے تم مجھ سے ملو گی کیونکہ پنجتن کی رخصت خود ایک اہم ترین مظلومیت ہے نہ فقط اہل بیت کے لئے بلکہ اس دنیا کے لئے اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ فنا ہو جائے اور حجت خدا میں یہ پانچ ہستیاں جو تھیں یہ بہت اہم تھیں جب پنجتن کا ہم ذکر کرتے ہیں تو تصبر کریں کہ امام زمان علیہ السلام حجت خدا ہے لیکن پنجتن میں سے نہیں ہے امام زمان علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے زمین و آسمان کو باقی تک کہے لعول الخجت لساخت لرزو بے اہلہا لیکن امام زمان علیہ السلام بھی روتے ہیں پنجتن پر امام زمان علیہ السلام ہیں ان سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام تھے ان سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام تھے ان سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام تھے ان سے پہلے امام رضا علیہ السلام تھے ان سے پہلے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تھے ان سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے ان سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام تھے ان سے پہلے امام زین العبدین علیہ السلام تھے لیکن پنجتن کا سلسلہ ختم ہو چکے تھے ان میں سے کوئی بھی پنجتن میں سے نہیں ہے تو اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی بس ایک تصور کریں کہ اشرف الانبیاء نے جب یہ فرمایا کہ اے فاطمہ تم مجھ سے ملو گی سب سے پہلے تو کیا اشرف الانبیاء اتنا ہی جانتے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی یا یہ بھی جانتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ملے یہ ایسی فاطمہ ملے گی مجھے کہ جو اسا کے ذریعے سے چلے گی اٹھارہ سال کے عمر میں یہ فاطمہ مجھے ملے گی ایسی کہ جس کی ہڈیوں پہ فقط کھال ہوگی یہ فاطمہ مجھے ملے گی کہ جس کے جسم پر زخم ہوگا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی اور جسم پر تازی آنے کا نشان ہوگا اجرکم اللہ کہا جا سکتا ہے کہ مسائب پڑھتے ہیں اور پھر میں سوال کروں کہ یہ مسائب کس کے پڑھے جناب سیدہ کے یا رسول اللہ کے مولا امیر المومنین کے یا جناب سیدہ کے یہ سب کے مسائب تھے یہ تمام پنجتن کے مسائب تھے لیکن دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہ مسائب سب سے زیادہ سخت تھے جناب زینب اور جناب امکو سوم ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لئے اور پھر امام حسن امام حسین کے لئے کہ یہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو اور وہ بری سے بری گالیاں بھی دے دیں وہ بتتمیزی بھی کر دیں کبھی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ مار پیٹ کرے اور واقعا اس کے لئے ہمیں تیار ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے یہ کوئی ہمیں گندی گالیاں دے ہمیں مارے ایکسیڈنٹ ہو جائے فرض کا ہم اس کو مار بھی سکتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ غصے کو ہمیشہ کنٹرول کریں لیکن ایک وقت ضرور کر لیے گا کنٹرول کب جب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے اور اس وقت اس کو ماف کر دیں جو بھی ہو جو بھی ہو کوئی بھی ہو ہمیں گالیاں دیں ہمارے ماں باپ کو گالی نہ دے رہا ہوں ہمیں مارے یا کسی کو بھی مارے اور جب ہم اس پر غلبہ پا سکتے ہیں اور دیکھیں کہ اس کی چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی اس کو تا نہیں معلوم میرا باپ ظالم ہے چھوٹے سے بچے گاڑی میں سے دیکھ رہے ہوں کہ باپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے اس وقت اللہ سے رابطہ قائم کریں کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے گالی دی مجھے نقصان پہنچایا مجھے مارا لیکن میں اسے معاف کر رہا ہوں کیوں کہ اس کی چھوٹی سی بچیاں یا چھوٹے سے بچے دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کے باپ کو ماروں گا تو اس کی بچی اور بچے سہم جائیں گے اور میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جس وقت فاطمہ کو تازیانہ مارا اور حسن و حسین اور زینب و امم کلسوم دیکھ رہے تھے جس وقت فاطمہ کے تماشا مارا زینب و امم کلسوم حسن و حسین دیکھ رہے تھے یہ بچے سہمے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور جس وقت فاطمہ دیوار و دروازے کے درمیان تھی یہ حسن و حسین اور زینب و امم کلسوم سہمے ہوئے دیکھ رہے تھے اور جس وقت علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا کہ تاریخ میں بیان ہوا کہ بالوں سے بنی ہوئی سیار رسی علی کے گلے میں ڈالی گئی اور علی کو کھیج کے لے جایا گیا اور جناب سیدہ جو کچھ دیر تک پارما رہی تھی یا حسن خوزینی لقد قتلہ منفیہ شایہ میں حملت اے حسن مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا لیکن جب علی کو لے گئے تو فاطمہ نے محسن کا ذکر نہیں کیا بلکہ پکار پکار کے کہا اے ناب الحسن اے ناب الحسن خلو اب الحسن کہا لے گئے علی کو کہا لے گئے علی کو چھوڑ دو علی کو چھوڑ دو علی کو اور اسی وقت آپ نے فرمایا اگر علی کو نہ چھوڑا تو میں رسول کا کرتا اپنے سر پہ رکھوں گی اور اپنے بالوں کو کھول کے بددعا دوں گی اسی وقت مزید نبوی کی دیوارے زمین سے بلد ہو گئی مولا نے جناب سلمان کو بھیجا اے سلمان جاؤ کہیں ایسا تو نہیں فاطمہ نے بددعا کا ارادہ کیا ہو